بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جلد بلدیاتی الیکشن کروائیں گے لیکن ابھی جو نظر آ رہی ہیں چیزیں جس طرح کہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر کی تائنیتی کا معاملہ ہے اور جو عدالتوں میں ہمارے معاملات رکے ہوئے ہیں اس طرف گورنمنٹ جو ہے بلکل توجہ نہیں کر پا رہی تو آج کے اس فورم سے میں گورنمنٹ ازاد کشمیر سے وزیراعظم نیازی صاحب سے اس بات کی اپیل کروں گا کہ اگر وہ بلدیاتی الیکشن کرانا چاہ رہے ہیں اور اس میں سیریس ہیں تو مربانی فرما کر جو عدالت میں معاملات ہیں پہلے ان کو دیکھیں اور اس کے بعد یہ جو سیاسی تائناتیوں کا معاملہ چل رہا ہے اس پہ جو ہے وہ اپنا ایک موقف دیں اور ہماری جو تحریک ہے جو پچھلے ڈیڈ دو سال سے ہم نوجوانوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں اس کی طرف سے یہ بڑا واضح پیغام آپ نوٹ کر لیں کہ ان سیاسی ایڈمنسٹریٹر کی ہر سطح پہ محافت کی جائے گی احتجاج کروایا جائے گا اگر سڑکوں پہ آنا پڑا سڑکوں پہ آئیں گے اگر عدالتوں میں جانا پڑا عدالتوں میں جائیں گے تو یہ ابھی یہ مزاک نہیں چلے گا اس سے پہلے بہت افعاد جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کیے گئے ہیں اور یہ جو سیاسی ایڈمنسٹریٹر بھی آتے ہیں وہ جس طرح عظیمی صاحب نے فرمایا کہ یہ بھی ایک وہ سیاسی مافیا کا حصہ ہوتے ہیں اور بجائے اس کے ایک عوامی مسائل کو وہ حال کریں وہ اس میں اتنا ہی بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ آئیں ہمارا ساتھ دیں الیکشن کنٹیسٹ کریں اور اپنی سطح پہ وہ جو مرضی عوضہ لیں پھر ہم بھی جو ہیں ان کے ساتھ ہوں گے تو آج کی اس فورم سے میں دوبارہ جو ہے وہ گورنمنٹ ازاد کشمیر سے اس بات کی اپیل کروں گا کہ اگر وہ سنجیدہ انداز میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور ان معاملات کو فوری طور پر وزیراعظم خود دیکھیں اور جو گورنمنٹ کے اندر بھی جو گروس بنے ہوئے ہیں وہ بھی ایک ہو کے جو ہے وہ ازاد کشمیر کے عام آدمی کے مسائل کو حال کریں ابھی جس طرح مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور جس طرح یہ دن با دن مسائل بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ حکومت کے لیے اگر بلدیاتی الیکشن نہ کرائے گے اور عام لوگوں کے مسائل حل نہ کیے گے تو یہ مسائل دن با دن بڑھتے رہیں گے اور یہ الٹیمیٹلی یہ ہوگا کہ یہ بہت بڑا ایک مسئلہ بانجھے گا گورنمنٹ کے لیے بھی آنے والے دنوں میں اور ہم سب کے لیے بھی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ